ان کی قبر کھلی اور اس بچی کی عمر بہ مشکل تمام پانچے سال رہی ہوگی ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ محرک بنی یعنی سبب بنی کہ میں دلائل الخیرات لکھوں اور ان سے پوچھا گیا ایک پانچے سال کی بچی کیسے ذریعہ بن گئی کیسے سبب بن گئی تو کہاں کہ ہم سفر میں تھے حالدے کو بچوں کو سنانے کا اچھے واقعات سنانے کا صلاح اچھے واقعات بتانے کا جو ہے وہ انام اور اچھے واقعات بتانے کی اثرات کیا ہیں آج ہمارے بچے نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں نہ صحابہ کو جانتے ہیں نہ اہلِ بیت کو جانتے ہیں نہ گوث و خانجہ کو جانتے ہیں نہ پیر ولیوں کو جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے وہ آج کل ان کے لئے سب کچھ موبائل ہو گیا ہے موبائل 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 ہم نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے سمجھا کہ ہم نے ماباپ بننے کی ذمہ داری پوری کر دی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل موبائل بلکل نہ دو بہنوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے عصر کی نماز کا وقت بلکل تنگ ہو چکا تھا مکرو وقت آنے والا تھا نماز کے لئے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے پانی نہیں مل رہا تھا ایک کوہ نظر آیا اور کوہ کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے دول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں اتنے میں چھوٹی سی بچی پانس سال کی بچی آئے اور اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے چچا جان آپ چہرے سے پریشان لگتے ہیں ہم نے کہا بچی ہاں پریشان ضرور ہے لیکن پریشانی اتنی ہے اثر کا وقت کئی مکرو نہ آ جائے چلا نہ جائے اثر کا ٹائٹ اور ہمارے پاس پانی نکالنے کے لئے کوئی سامان نہیں ہے بچی نے کہا میرے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے لیکن میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اور بچی نے مو ہی مو میں کچھ پڑا اور پڑھنے کے بعد کوئے میں تھوک دیا جیسے ہی بچی نے کوئے میں تھوکا تو جو نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا جب پانی اوپر آ گیا ہم نے جلدی سے ہسانی کے ساتھ وضو کیا جو برطن ہمارے پاس تھے ان سے ہم نے پانی نکالا اس لئے کہ نیچے کی طرف تم برطن ڈال نہیں سکتے تھے لیکن جو برطن ہمارے پاس سامان تھے اس سے پانی لگالا وضو کیا بچی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہاں سے جانا نہیں کچھ رکنا نماز عصر ادا کی کہا بیٹی تم تو بڑی ولیہ ہو تم تو بڑی پارسا ہو تم نے کیا تھوک دیا تمہارے تھوک کی برکت سے نیچے کا پانی اوپر آ گیا لڑکی نے مسکر آگے کہا چچا جان کوئی ولیہ کوئی پارسائی کی بات نہیں بس بات اتنی ہے جب میں سونے لگتی ہوں تو میری امی مجھے رسول اللہ کے واقعات سناتی ہے تو میری ممی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ جب سوکھے کوئے میں اپنا لواب ڈال دیتے تھے تو سوکھے کوئے پانی سے لبالب بھر جاتے تھے خاری کوئے میں پانی لواب ڈال دیتے تھے تو خاری کوئے مٹے ہو جاتے تھے چچا جان میں نے سوچا کہ آقی یہ مشکل ہے تو چونکہ ہم لوگ تو نبی ولی نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو جو نبی کے لواب سے سوکھے کوئے میں پانی آ جاتا تھا اسی نبی پر درود پڑ دو اور میں نے اپنے آقا پر ایک مرتبہ درود پڑا اور سوچا جس کے لواب سے پانی آ جاتا ہے اس کے نام کی برکت سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ اور میں نے درود پڑ کے جس مو سے درود پڑا تھا اسی کا لواب کوئے میں ڈال دیا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا فرماتے ہیں اس لڑکی کے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں درود پہ ضرور کتاب لکھوں گا اور اس ایک ننی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے توجہ چاہتا ہوں اس ننی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے پوری دنیا دلائل الخیرات کی پابن ہوتی نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں دلائل الخیرات شریف پڑی جا رہی ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں ایک ننی سی بچی کو واقعات سنانا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے ہاتھوں میں دلائل الخیرات جیسی کتاب آ رہی ہے آپ اندازہ تو فرمائیں اس لئے خدا کے لئے اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ اس کے بعد ایک اہم بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ غلط صحبت میں بیٹھنے نہ دو اور یاد رکھنا ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بیٹی ہے ابھی تو بچی ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچی ہے ابھی تو بچہ ہے یاد رکھئے بچپنے ہی میں تربیت کی جاتی ہے جوان ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی بڑا ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی جب تک کہ پودا پودا ہوتا ہے اس کو چاہے دائیں جھکا لو چاہے بائیں جھکا لو یا اس کو لکڑی لگا کر کے سیدھا کھڑا کر دو لیکن ایک مرتبہ جب وہ ننہ سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے کدھر بھی جھک جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تناور درخت کا رخ بدل نہیں سکتی رخ بدلنے کا وقت ننہ سے پودے کے ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ڈنٹھلیں نرم ہوتی ہیں جب اس کی ڈنٹھلیں نرم ہوتی ہیں اس کو جھکایا بھی جا سکتا ہے سیدھا کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے بلا تمثیل بچوں کی تربیت کا عمر دس اور بارہ سال کے بعد شروع نہیں ہوتا بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کا وقت تو جی ہے وہ دس بارہ سال کے بعد شروع نہیں ہوتا بلکہ بچپنے میں اپنی گود ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کرو بلکہ خاص بات یہ بھی کہہ دوں اپنے بچوں کو دودھ پینے کے ایام میں یعنی پیدا ہونے سے لے کر دو سال تک کی جو عمر ہے ان ایام میں گائے بیس کا دودھ نہ پلاؤ اپنے بچوں کو جانور کا دودھ نہ پلاؤ بلا بجا اگر اللہ نے سینے میں ان کی گزہ رکھی ہے تو ماں پورا پورا دو سال کوشش کریں اپنے بچے کو دودھ پلائیں اس لیے کہ دودھ پلانے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے سائنس سے تو یہ کہتی ہے جو عورتیں مکمل دودھ پلاتی اپنے بچوں کو وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں اور وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے بہت ساری وجوہات میں سے دودھ نہیں پلا رہی ہے کیونکہ دودھ پلائے گی تو بچے کو بزار میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا شادیوں میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا اور یہاں بھی آج تو عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جو بڑی عمر کی سمجھیں گے یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں اٹھارہ سال کی معلوم ہونا چاہیے یاد رکھو یہ ظلم ہے اے خاتون جنت کی کنیدو اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھوٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب اتا فرماتا ہے ایک جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب اتا فرماتا ہے اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی پیٹ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے عامال شروع کر کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تُو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے اللہ اکبر اس لئے بچوں کو اس کا دودھ نہ پینے دو ہاں اگر کوئی بیماری ہو واقعی کوئی مجبوری ہو دودھ نہیں آتا ہو تو بات الگ ہے لیکن اگر اللہ سینے میں گزہ دے رہا ہے تو اپنا دودھ پلاؤ اور دودھ پلاتے وقت کانوں میں ایر فون نہیں ہونا چاہیے دودھ پلاتے وقت نظر جو ہے وہ ٹی وی اے سیریل پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب دودھ پلاؤ تو دروش شریف زبان پر ہو جب دودھ پلاؤ نات مصطفیٰ زبان پر ہو جب دودھ پلاؤ ہو سکے کہ باوضو ہو کوشش کرو باوضو رہو اور باوضو نہیں رہ سکتی کم سے کم دروش شریف پڑھو دروش شریف پڑھو نات شریف پڑھو اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے اور آپ کے بچوں کو پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکتیں کام آئے گی میری بہنوں ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو دادا دادی کا عدب بتاؤ بچوں کو چچا چچی کا عدب بتاؤ بچوں کو کھالا کھالو کا عدب بتاؤ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنے دو ان کے سامنے بچوں کے سامنے یاد رکھو ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوتا ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے جھگڑا یہ گھر گھر کی کہانی ہے ہر گھر کی کہانی ہے لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑو کیونکہ جب بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے جو ہے وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے مایوس ہو جاتے ہیں بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سبر کرو شکوے نہ کرو تم شکوے کروگی بچے اور بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے شکر کا ذوق پیدا کرو شکر کا شوق پیدا کرو جانتی ہیں میری بہنوں یہ اولیاء اللہ اتنے نیت تھے آج آ کر بات وہیں آتی ہے سب سے بڑا مرشد کا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ماں ہے جانتی ہیں میری بہنوں آپ آج بچے چھوٹی چھوٹی چیز پر شکوے کرتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں فاقے کرنے کی لذت دو مجھے میری ماں نے سکھایا فاقہ کسے کہتے ہیں بھوکے رہنا بھوکے رہنا فرماتی ہیں ہمارے گھر میں تن تن دن کا فاقہ ہوتا لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی کیوں شکایت نہیں ہوتی کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے بلکہ جب فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو ماں کی اس خوبصورت جملے میں لذت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اور جب کئی دل تک گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں اپنی امی سے پوچھتا امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے اے خاتون جنت کی کنیزوں خدا کے لئے اگر آپ نے اپنے بچوں کی ترویت نہیں کی یعنی ان میں اللہ کا خوف نماز کی عادت باوضو رہنے کی عادت دین مذہب اور مصدق ان کو نہیں سکھایا تو جیسے آج کی بوڑی عورتی اور بوڑے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے آپ بھی رو سکتی ہے کہنے والوں نے کہا ایک عبرت کی بات لکھی کہ ایک نوجوان کو چوری کی وجہ سے اتنی چوری کی اتنی چوری کی کہ چوری کرتے کرتے ہو بڑا چور اور ڈاکو بن گیا تو حکومت نے سزا سنائی اس کو فانسی دے دی جائے یہ اتنا بڑا چور بن گیا ہے کہ اس کے چور ہونے کی وجہ سے ملکوں کو خطرہ آئے اس لئے اس کو فانسی دے دی جب فانسی دیتے وقت تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی آخری خواہش کیا ہے اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا لوگوں نے سوچا چور بڑھائے لیکن ماں کا عدب کرتا ہوگا ماں کو لایا گیا تو اس نے ماں کا کان نوچ لیا تو لوگوں نے اس کو سرزنش کی دانا دیا بدباک مرتے وقت بھی ماں کو دکھ دے رہے کہا یہ میری فانسی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ میری یہی ماں ہے جب میں نے بچپن میں چھوٹی موٹی چوریاں کی تھی تو اس وقت میں اپنی ماں کی اسی کان میں آکے کہتا تھا میں نے پیسے چھرائے میں نے سامان چھرائے میں نے یہ چھرائے وہ چھرائے تو اس وقت میری ماں مجھے کہتی تھی جا لے جا کر کے چھپا دے کاش اگر میری پہلی چوری پر میری ماں نے مجھے تماشاں مار کر کے روک دیا ہوتا تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا میری بہنوں بچوں کی گلتیوں کو نظر انداز مت کرو یہ سوچ کر کہ ابھی تو یہ بچہ ہے گالی دے رہے بچہ ہے گانا گا رہے بچہ ہے ناچ رہے بچہ ہے نہیں بلکہ اسے روکو اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں اپنے بچوں کو بددعا مت دو اپنے بچوں کو بات بات پر ڈوٹو مت اپنے بچوں کو مارو مت نہ ان کو مارنے کی عادت ڈالو نہ ان کو ڈانٹنے کی عادت ڈالو نہ ان کو بددعا دو یاد رکھنا بددعا تو کبھی مت دینا کبھی مت دینا کبھی مت دینا اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بھی فوراں قبول ہے اور ماں باپ کی بددعا بھی فوراں قبول ہے میری بہنوں تم اپنی اولاد کو غصے میں کہتی ہو مر جا اور تباہ ہو جا اور برباد ہو جا یاد رکھنا ماں نے کہا تو یہ جملہ کبھی نہ کبھی ضرور اثر کرے گا ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہے علامہ زمک شریح علامہ زمک شریح آخری عمر میں بہت بڑے عالم تھے محدث تھے مفسر تھے آخری عمر میں زمک شریح کا پیٹ ٹوٹ گیا تھا یہ بات سن لو بچوں کو دعا دو غصے میں بھی دعا دو نافرمانی پر بھی دعا دو نافرمانی پر بھی دعا دو بددعا کبھی مد دو علامہ زمک شریح کا آخری عمر میں پیٹ ٹوٹ گیا تھا زمک شریح سے کسی نے پوچھا علامہ یہ بتائیں اتنے نیت پریزدار متقی ہو اخیر عمر میں آپ کا پیٹ ٹوٹ گیا فرماتے ہیں ماں کی بددعا کے نتیجے میں یہ میری ماں کی بددعا کا اثر ہے لوگوں نے پوچھا آپ جیسا عالم آپ جیسا محدث آپ جیسا مفسر ماں کی بددعا کیسے لے لی آپ نے اور آپ کی ماں نے آپ کو بددعا کیسے دے دی تو زمک شریح کہتے ہیں بددعا کے پیچھے واقعہ اور بیک گرانڈ پس منذر یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹی سی چڑیا لیا آج کل تو بچے موبائل سے کھیلتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سے کھیلتے ہیں لیکن اس وقت کے بچے چڑیا اور پرندے لے کر آتے تھے اس سے کھیلتے تھے تو علامہ زمک شریح کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چڑیا لیا اس کے پیرے میں نے دورا بان دیا اور دورا بان کر کے میں چڑیا کو چھوڑ دیتا وہ اڑتی پھر میں دورا پکڑ کے کھینچ لیتا پھر چڑیا میرے پاس آتی پھر چھوڑ دیتا پھر دورا پکڑ کے کھینچ لیتا چڑیا میرے پاس آتی اتفاق سے ایسا ہوا کہ اب کی بار میں نے جو چڑیا کو چھوڑا تو چڑیا گھوستنے میں جا کر کے بیٹ گئی اور بیٹ گئی تو اس نے اپنے پیروں کی پنجوں سے گھوستے کی لکڑیوں کو پکڑ لیا میں کھیشتا رہا کھیشتا رہا کھیشتا رہا حتیٰ کہ میں نے زور سے کھیچا جب دورہ آیا تو دورے میں چڑیا کا کٹا ہوا پیر آ گیا اس کا پیر ٹوٹ گیا اور پیر آ گیا میری ماں نے دیکھ اور غصے میں کہا کہ تو نے چڑیا کا پیر ٹوڑا جا اللہ تیرا پیر ٹوڑے تو کہا زندگی میں تو یہ پیر کبھی نہیں ٹوٹا لیکن ماں کی بددعا کا سر آخری عمر میں آیا کہ میرا پیر ٹوٹ گیا اس لئے میری بہنوں اپنے بچوں کو کبھی بددعا نہ دو بچیوں کبھی بددعا نہ دو ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے بدبخت یہ سب نہیں بلکہ ان کے لئے ہمیشہ دعا کرو آپ کا ایک جملہ اس کو توا بھی کر سکتا ہے اور آپ کی ایک دعا اس کو ترقی کی منازل پر بھی لے جا سکتا ہے